گرمیوں میں جس طریقے سے جمع کشمیر میں گرمی پڑھی اس طریقے سے لوگوں کے لیے کافی زیادہ خطرات پیدا ہو گئے خاص طور پر دن میں نکلنا جمع اور آس پاس کے ظلوں میں میدان علاقوں میں چناب اور کشمیر کے بالائے حصوں کے طرف لوگ کوچھ کرنے لگیں خاص طور پر گجر بکروال کے لوگ گجر بکروال سماج کے لوگوں کے لیے زلائے انتظامیاں اور موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام بھی کیا جاتا ہے ان کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے پرائیوٹ ٹرانسپورٹر کی بھی مدد لی جاتی ہے لیکن رامبن کے ٹرانسپورٹرز کا الزام ہے کہ انتظامیاں اور مطالقہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جب انہیں وقت پر معاوضہ نہیں دیا جاتا اسی لیے وہ اس مرتبہ نہیں جانا چاہتے بتا دیں کہ ہر سال مارچ کے مہینے میں بکروال سماج کے ہزاروں پریوار اپنے مویشیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں کے طرف نقل مکانی کرتے ہیں لمبا سفر ہونے کی وجہ سے انہیں اور ہائیوے پر چلنے والے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی تھی اسے دیکھتے ہوئے قبائلی امور کے محاکمے نے ان کے لیے مینی ٹرک کا انتظام کیا ہے ہر سال ہوتا ہے یہ انتظام ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ دو سال سے ان کا بقایا ادا نہیں کیا گیا ہے جائیورس اور ٹرانسپورٹرز نے اس معاملے میں ٹپٹی کمیشنر سے مداخلت کی اپیل کی ہے دو در بھائی سے ہمارا قرائے نہیں ابھی تک نہیں مل رہا ہے تو ہم محتوانہ گزارش کرتے ہیں رامن ڈی سی صاحب سے اور ہمارا پینسہ ملے تو ہم رامن آرٹیو صاحب کے پاس بھی دو چار چکر کیے ہم نے وہاں اور وہاں پہ آرٹیو صاحب ہمیں بولنے لگا کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو آپ کا پینسہ پڑ جائے گا تو بہت سارے ڈریوروں کی گاڑیاں بینک والے بھی اٹھا کے لے گئے تو کس سے سب گاڑیوں کی ڈیو ہو گئی تو دو تین گاڑیاں وہ بینک والے اٹھا کے لے گئے ہم مہربانی کر کے ہمارا پینسہ جل سے جل ملے تو گزارش کرتے ہیں یہ ڈی سی صاحب سے جو ہم اور ہم ڈریور لوگ ہیں میں نے دا چکر مارا ہے اور میرے نام پہ یہ جو مالک کا جو پینسہ تھا وہ میرے نام پہ ڈال دیا ہوا ہے لیکن ہم تو ایڈمیشن سے یہی گزارش کرتا ہے کہ ہمارا قرائے ملنا چاہے جو ہم نے بگروال دوئے ہیں رامان بنیحال کے بیچ میں ہماروں کو قرائے ضرور چاہے اور اس کو دیان دینا چاہے تو سر آٹیو صاحب نے بولا کہ ہم آپ کو قرائے دے دیں گے آپ ٹینشن مات لو تو ہم اٹھے تو ہم لگ بگ بیس پچیز ریور ہیں سر ہمارے کسی کے داس ہزار ہے کسی کے پانچ ہزار ہے تو جب سب گئے تو ہم بھی گئے تو ہم نے سوچے جب جو ہوگا تو سب سے ایک ہی ہوگا تو گئے ہم سر لگ بیس پچیز ریور گئے ہم تو ابھی تک چار سالوں سے ہمیں وہ قرائے نہیں ملا